بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ ان کو روزے کر کے بعد کر سکتے ہیں یہ تمام انسی کیوز لیکچرر اور سسٹرم پروفیسر سبجک سپیشلس اور اس طرح سی ایس ایس پی ایم ایس فیڈر پابلیس پیشلس کے ان تمام کے لئے یہ اقسام ہوگی گیا دوستو اور انشاءاللہ یہ انسی کیوز چھ ہزار پانچ سو تک جائیں گے تو شروع کرتے ہیں آج پیچھ نمبر تین سو ایک سے پیچھ نمبر تین سو ایک ہمارے پاس ہیں حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم نے نینوہ میں وفات پائی تھی وہ اب نینوہ کیا ہے کہاں کہاں اس بارے میں پچھلے ویڈیوز میں میں ویڈیوز سے بتا چکا ہوں دوستو تو کریک اپشن تین سو ایک کا اپشن سی ہے پیچھ نمبر تین سو دو دیکھیں پیچھ نمبر تین سو دو تین سو دو نمبر پیسچن کہتے ہیں کہ یہ دعا کس پہ ہمبر کی ہے یونس صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ میں پچھلے ویڈیوز میں آپ کو مختصر بیان کر چکا ہوں کہ جب یونس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والاقے کو چھوڑ کر جا رہے تھے کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی پانی کے سواندر کے این وہ اس میں روک گئی اور اس وقت تا وہ یہی دستور تھا کہ جب بھی کوئی اپنے والاقے کو چھوڑ کر جا رہا ہو اپنے والاقے کو چھوڑ کر جا رہا ہو تو وہ کشتی روک جاتی تھی تو اس لئے قرآن نکالا گیا جو کہ حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نکل آئے تو یونس صلی اللہ علیہ وسلم کو سواندر میں پینک دیا گیا اور مچھلی نے اس کو نکڑ لیا جب یونس صلی اللہ علیہ وسلم مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کا سوچ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دعا سکھ لائی کہ یہ دعا پڑھتے رہو تو کبھی کبھر پس چناتا ہے کہ یونس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کونسی ہے لا الہا الہا انتشانہ کنی کنتو من ظالمین اب یہ ہماری لئے بھی ایک پیغام ہے کہ ہم پر کوئی بھی مصیبت آ جائے اور ہم ان سے نکلنا چاہتے ہیں تو اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے کچھ نمبر تین سو تین کو دیکھا تو سو تری ہنڈرڈ تری حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے دعا لا الہا اللہ انتشانہ کنی کنتو من ظالمین یہ دعا کس لئے پڑھ لیے پڑھ جا رہی تھی کیونکہ جب وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا چاہتے تھے مچھلی کے پیٹ سے باہر آنے کے لئے یعنی مشکل سے نکلنے کے لئے یونس صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ دیتے ہیں کچھ نمبر تین سو چار کو دیکھیں تری ہنڈرڈ این فور حضرت مریم علیہ السلام کے سرپرستے حضرت مریم بی بی حضرت زکریہ علیہ السلام کے گھر میں پرورش پائی تھی تو کریٹ آکشن آکشن سی ہے اور کچھ نمبر تین سو پانچ کو دیکھیں تین سو پانچ میری میری سے کیا مراد ہے میری سے حضرت مریم علیہ السلام مراد ہے آپشن ڈی کریکٹ آکشن ہے اور پرورشن نمبر تین سو چھے دیکھیں حضرت زکریہ علیہ السلام متولی یہ متولی کے معنی سرپرست یہ حیکل اس پڑھ میں اگر پڑھ سکتے ہو تو یہ سلیبان علیہ السلام کا حیکل تو کریکٹ آکشن اس میں آپشن اے ہے اور اس طرح پیچھ نمبر تین سو سات کو دیکھیں حضرت زکریہ علیہ السلام کا پیشہ پڑھئے آپشن اے کریکٹ آکشن ہے آگے دیکھتے ہیں پیچھ نمبر تین سو آٹھ کو دیکھیں دوستوں پیچھ نمبر تین سو آٹھ پیمبر جنہوں نے اپنے آپ کو درخ کے کوکلے تنے میں چپا لیا تھا حضرت زکریہ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہ جب ان کے دشمن ان کے نچانے والے اس کے پیچھے پڑھ گئے تھے تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے درخ کے ایک کوکلے تنے میں آپ نے آپ کو چپا لیا لیکن ان ظالموں نے جا کے اس تنے کو چیر لیا اور اسی میں حضرت زکریہ علیہ السلام بھی دو حصے ہوئے تھے تو کریکٹ آکشن آکشن اے ہے اس سے پیچھے نمبر 309 دیکھیں 309 نمبر پیچھن کو دیکھیں دوستوں حضرت زکریہ علیہ السلام کے مطالب کون سا بیان درست ہے درخ کے کوکلے تنے میں یہوزی نے ان کے تو تنکڑے کر دی 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 تو آپ یہ اپنے آپ کو بتا دیا تو کریکٹ آکشن آکشن اے ہے باقی دیکھے کہ یہوزی نے باہر بھی کال کر مار دیا تھا نہیں اسی درخ کے اندر ہی اس کو آریسی چھیل لیا تھا خوزی نے پیٹ کا ڈالا پین میں تو کھوزی نے آکشن آکشن اے ہے اور پیچھن نمبر 310 دیکھیں 3010 حضرت زکریہ علیہ السلام کے علاوہ جس نبی کو آریسی چھیل آگیا تھا تو ظلم کے پھل آکشن اے اور آگے دیکھیں 311 نمبر پیچھن 311 نمبر پیچھن کہتے ہیں کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے کون سے بیٹے پیغمبر تھے تو حضرت زکریہ علیہ السلام کے بیٹے ہی ہے یا علیہ السلام تھے اور وہ بھی پیغمبر تھے تو کریکٹ آکشن آکشن اے ہے آگے دیکھیں دوستو پیچھن نمبر 312 312 نمبر پیچھن کو دیکھیں حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش جس گھر میں ہوئی ہی تو ابھی میں نے آپ کو بتا دی کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے گھر میں حضرت مریم کی پرورش پائی تھی اور پیچھن نمبر 313 دیکھیں کہ حضرت یا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی دبلیش شروع کی کہاں سے شروع کی تھی اردن سے 304 نمبر پیچھن کو دیکھیں 304 نمبر کہ حضرت یا علیہ السلام کہاں تپن ہے تو شام میں ہے یا علیہ السلام کا قبر شام میں ہے اور پیچھن نمبر 315 دیکھیں دوستو 315 حضرت یا علیہ السلام کے پیش روتے کس کے پیش روتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپشن ایک کلیٹ آپشن ہے اگر دیکھتے ہیں پیش نمبر 300 316 پہ دیکھیں دوستو 316 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خالہ ذات جو پیغمبر دیتے ہیں حضرت یا علیہ السلام یہ دو یا خالہ ذات بھائی تھی اور پیشن نمبر 317 حضرت یا علیہ السلام کے اہمارس پیغمبر کون تھی حارون علیہ السلام تھے دوستو حضرت حارون عیسیٰ علیہ السلام آپشن سی ہے اور پیشن نمبر 300 آرہ دیکھیں پیشن نمبر 300 آرہ کو دیکھیں دوستو پیشن نمبر 300 آرہ ہے کہ پیغمبر جن کو یسو مسیح بھی کہا جاتا ہے یسو مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے دیکھیں آپشن ڈی کریٹ آفشن آفشن ڈی ہے اور پیشن نمبر 319 دیکھیں دوستو 319 نمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیدائش کے وقت پلسطین پر کس قوم کی بادشاہت تھی ایرانی آریائی رومی بازن تینی تو کریٹ آفشن رومی آفشن سی ہے آفشن سی اور 320 نمبر پیشن دیکھیں آج کا آخر پیشن دوستو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پلسطین کا قمران تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیدائش کے وقت تھا تو نمرود نمرود کے بارے میں تو آپ جانتے ہوگے عیسیٰ علیہ السلام کے وقت بادشاہ تھے اور آتش نمرود جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ٹالہ گیا تھا تو دوستو انشاءاللہ اطلاع اس ٹاپک میں صرف دو ویڈیوز رہتے ہیں ایک اس کے بعد آج کی ویڈیو آج کے تا سیونٹین نمبر ایٹیو اور نائٹین تو انشاءاللہ یہ ٹاپک ختم ہو جائے اس کے بعد نیکس ٹاپک شروع کریں گے اور وہ ٹاپک ہمارے پاس عرب قبل اسلام اسلام سے قبل عرب کا صورت آل تو آج کی ویڈیو جو دوستوں کو پسند آئی ہے سمجھ گئے تو پلیس چینل لائک اور شیئر لازمی کیا کریں دوستوں اگر آپ کوئی questions ہیں یا کوئی غلطی مجھ سے ہو جاتی ہے تو پلیس کومنٹس میں کم از کم لازمی لکھیا کریں اور ہر ویڈیو پر کم از کم توڑا سا کومنٹس کر لیا کریں تینک یو پر واچ چین